شبیس دسمبر میں جو سرکار کی طرف سے ایک آرڈننس کوئلہ کے لیے لائے گیا تھا اس بل پر کوئلہ کھان ویسے سفون بدہہک دوہجار پندرہ کے سمرتھن میں بولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں ماننے یہ پاتھ دیکھ میں ہوتا ہے اس دیش میں میں دوہجار چہودہ میں جب پورے بہمت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کرین ڈی اے کی سرکار بنی یہ سرکار اپیکشاؤں امیدوں اور بھوشت کی سنبھاؤناوں کی سرکار تھی ہمیں اس بات کو کہنے میں گروہ ہے کہ صدر میں جو چرچہ چل رہی ابھی پچھلے شام سے آج تک اس ودیہک کو لے کر ہمیں گروہ ہے کہ ماننے کوئلہ منتری جی نے جو یہ ودیہکیا پیش کیا ہے ای ٹینڈرینگ ای آکشن کی ویوستہ جو اس دیش میں کول کے چھترم کی اس ویوستہ کے پہلے اس دیش نے جو برشتہ چار کا دنس بھوگا ہے یو پی اے ٹو میں ہم نے بہت نزدیک سے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہر دن اخبار کی ہیڈنگ بنتی تھی دیش میں کبھی کول کے برشتہ چار کے نام پر کبھی ٹو جی کے نام پر کبھی تھری جی کے نام پر کبھی کسی اینکارن سے میں دھنواد دینا چاہتا ہوں اس دیش کی پردہین منتری مانی نرین بودی جی کا ہمارے منتری مانی پی اوش جی کا جنہوں نے اس دیش میں ایک پار درسی ویوستہ کو سامنے لاکر بھارت کی سمپربودہ کو بھی طاقتور بنایا ہے اور اس دیش کے ارطن تو کوئی مجبوط کرنے ہی کوئش کی مانی اپادی ایک مہود ہے ہمیں خوشی ہے آرڈنینس کے معاملے میں لگتار بات آ رہی کہ آرڈنینس کے مادیم سے کوئی پرورتن نہیں ہونا چاہیے اس کو نکارا جانا چاہیے پانچ سو بار اس آرڈنینس کے پہلے اس دیش میں اس صدر میں آرڈنینس آئے تب شاید یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی جب کوئی مہتپونڈ کام کرنا ہوتا ہے لوگ سوا نہیں چل رہی ہوتی ہے دیش کے لاب کا جنتہ کے لاب کا پرشن ہوتا ہے تو ہمیسا اس طرح کے آرڈنینس آتے ہیں اور ہمیں دیشت میں جو آرڈنینس آیا ہے اس کے سمرتن میں کتائی سنگوچنے ہمیں گرب ہے کہ مانی منتری جی نے راشت میں ایک قدم اٹھایا ہے مانی اپادیاک جی سن 84 کے بعد اس دیش میں پورے بہومت سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار انڈی اے کی ہماری سرکار بنی سوہب ایک روپ سے لوگوں کو پیکشاہ ہیں لوگ چاہتے ہیں جس بھرشتہ چار میں یہ دیش آکنڈ ڈوبا ہوا تھا شاید اب اس بھرشتہ چار سے مکتی ملے گی اور یہ بل ہماری کوئلہ کھنیج نیتی کے ماملے میں ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا مانی اپادیاک جی اس دیش میں جب ہماری سروچنے آئے لینے دو سو چار خدا نے ہماری نرست کی کول کا سنکٹ بڑھا لگ بک پانچ کروڑ ٹن کول کی کمیز دیش کو محسوس ہوئی تب مانی منتری جی نے پیوش گویل جی نے یہ اس سنکٹ کو دور کرنے کے لیے اس بل کو سامنے لی کر آئے اس سمیں کول منتری جی نے کہا تھا کہ کوئلہ چھیتر کا گیر راشتری کرن کرنا نہیں ہے ہمارا ادیش بلکہ اس میں پار دستہ سنیچت ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پچھلی سمپرک سرکار دوارہ کوئلہ چھیتر میں کیے گئے نقصان کی بھرپائی کرنے کی ہم کوشش میں لگے ہیں جس میں کوئلہ کول بلوک مفت میں بار دیا گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ سرکار یہ تیہ کرے گی کہ بجلی کی دریں نہ بڑھیں مانی اپاہ دیکھ جی ہمیں خوشی ہے کہ سرکار عام آدمی کی چنتہ کرتی آج جو کول بلوک ہمارے آونٹیت ہوئے نلامی کے آکشن کے مادیم سے کیول ہمارے 42 کول بلوک آونٹیت کیے سرکار نے اور 120 لاکھ کروڑ اس دیش کے وقاس کے لیے پیسہ آیا ہم کلپ نہ کر سکتے ہیں جس دن دو سو چار کول بلوک کی نلامی ہوگی ہمارے دیش کے ہمارے راجیوں کے پاس کتنا پیسہ ہوگا آج جھارکھن اڑیسہ مدبردیس چھتیس گھر ایسے راج ہیں جہاں وقاس کے لیے پیسہ کیا ہوش رکھتا ہے پادیک جی میں دو منٹ میں اپنی بات سمعبت کروں گا ان کمجور راجیوں کو پوروی راجیوں کو راسی کا پراؤدھان سرکار نے کیا ہے میں آپ کے مادیم سے مانی منٹری جی سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ جو کھدانوں کے اوکشن کے بعد آس پاس کے چھتر میں بھوت گھن کی سمجھ سے آتی ہے اس پر بھی ہمیں چنتہ کرنی کے آوش رکھتا ہے اس میں بھی کوئی پرکریاں ایسی ہو کہ کھدانوں کی نیلامی کے بعد کام جلدی شروع ہو سکی دوسرا مانی اپادیک جی جن کو کھدان آونٹیت ہوں گی سی ایس آر کا بڑا پیسہ وہاں پر چھتر و بکاس کے لیے آتا ہے میرا آپ کے مادیم سے انرود ہے کہ وہ سی ایس آر کا پیسہ جس چھتر میں کھدان چل رہی اس چھتر کے لوگوں کو ان کی بہتری کے لیے ان کے بکاس کے لیے ان کا جیون ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے اس پیسے کو اس کام میں لگائے جائے مانی اپادیک مہود ہے مجھے خوشی ہے کہ آج اس دیش میں جو ایک پار درستہ کی پردرتی ہماری سرکار نے سامنے لے کر آئی ہے اس پار درستہ کے کارن دنیا کی نجروں میں دیش کی پرتشتہ بھی بڑی ہے دنیا کی نجروں میں بھارت کا سممان بھی بڑھا ہے اور آردھیک روپ سے بھی بھارت اس پرکریا کے کارن سمپن ہوگا میں اپنی بات سماعت کروں اس کے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اپکش کی ہمارے مطروں سے مطروں شہر قریب ہے کہ سورج نکلنے والا ہے شہر قریب ہے کہ سورج نکلنے والا ہے اٹھو کی رات کا منجر اب بدلنے والا ہے میں اس بل کا سمرسن کرتا ہوں مانی بات دیکھیں آپ نے سمجھ دیا بہت بہت دنے والا شہر قریب ہے